بھائی کے علم میں عمل میں برکتے عطا فرمائے گئے گرامی قدر جندہ لگیئے ساتھی اور بے شک نہ بولیں کہ جندہ اندر عشق رسول دی گھنی ہے اور ہاتھ چٹ کے بولیں سبحان اللہ تاریسات ابھی موسم جو ہے یہ بارش والا ہو رہا ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایک بھون جو نیچے گری ہے تو ذین بان گیا اور تمامی حباب کی توجہ ہو تو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں شاید کی آئیت کا آپ نے نہ سنا ہو کہہ رہا ہوں کہ آ رہی ہے فلک سے یہ گن گناتی ہوئی بھوندے بھائی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے فلک سے یہ گن گناتی ہوئی بھوندے جڑا بنداتے گھروں کو قسم کھا کے آیا ہے کہ اللہ دیتا کمر قادری جنہاں مرضی زور لگا لیا ہے میں نہیں بولنا کہ میں نے بھی کھان لیئے کہ آنڈی قسم نو توڑنا ہے کہ میں دعا کر دینا ہوں یا اللہ جڑا ہوں اللہ جملہ دے نہ بولے وہ بھار کیا ہوئے پھر انہوں نے مال انہوں نے گھردہ بھی کوئی نہ بولے انہوں نے گھردہ بھی کوئی نہ بولے توڑ جو کہا رہا ہوں کہ آ رہی ہے فلق سے یہ کنگناتی ہوئی پودھے آگا کوئی بدلی تو تیری نالائن سے پھر آئی ہوگی Joshought فلق سے یہ کنگناتی ہوئی پودھے آگا کوئی بدلی تو تیری نالائن سے پھر آئی ہوگی اور جب سے ہے نبی کا لڑ پکڑ لیا جب سے ہے نبی کا لڑ پکڑ لیا تب سے ہی شیطان نے اب اس در پکڑ لیا تارک ساتھ جب سے ہے جب سے ہے جنہوں نے سمجھ آئیے اللہ سلامت رکھے مسکران پہنے جب سے ہے نبی کا لڑ پکڑ لیا جب سے ہے نبی کا لڑ پکڑ لیا امیر مجاہدین نے نبی کا لڑ پڑے آئے کہ جب سے ہے نبی کا لڑ پکڑ لیا تب سے ہی شیطان نے اب اس در پکڑ لیا ایک بار کہا تھا آقا جی آ جائیے مشکل زمین پہ آ گئی مشکل زمین پہ آ گئی اور سر پکڑ لیا امیر مجاہدین نے اتماس گزار ہو اور جن کو میں نے سنا جب سے سنا احمد علی حقم صاحب کا قصیدہ پڑھتے ہوئے یقیناً میں نے کہا کہ پتا نہیں کتنا بڑا کوئی ناد کھا ہے لیکن چھوٹا ہو بڑا ہو اُس سے بڑا ہو یہ بچہ ابو بکر ہو یا بابا دناور ہو یا بھائی سلطان ہو جس نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی سے سونا میرے نبی سے پیارا میرے نبی سے بڑا لجپال کوئی نہیں اس سے بڑی حضور کی ناد نہیں ہے اور اتماس گزار ہو رفوز اور نادات میں پڑھنے والے سنا خان جناب بھائی محمد تارک ندیر صاحب سے الماروف تارک سوڑ والے سے کہ وہ آئے اور جناب احمد علی حقم صاحب کا لکھا